ہمارے پاس افراد نہیں ہوں گے تو سڑکوں پر چیختے رہیں گے کوئی سنے گا نہیں اور میں دو جملے بہت سخت نہیں بلکل حق کہہ رہا ہوں اب تک آپ سنتے آئے ہیں کہ یارے بھاگو ورنہ کتے کی موت مارے جاؤگے اب کتے کہنے لگے ہیں بھارت کے بھاگو ورنہ مسلمانوں کی موت مارے جاؤگے آئیے علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب کی بلا تشریف لا رہے ہیں ایک زوردار ہاتھ لہرا کر زوردار طریقے سے آپ نعرہ لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت تحریک پیداری علامہ غلام رسول بلیاوی فعویز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ صدر باوقار معزز ظلماء اکرام بالخصوص حضور امین شریعت حضرت اللامہ مفتی عبد الملنان صاحب قبلہ دام و خویزکم قاضی شریعت حضرت اللامہ ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب مفقر اسلام حضرت اللامہ سیف اللہ علیہ صاحب اور میں شکر گزار ہوں ناظمی جلاس حضرت مولانا کفی لمبر صاحب کا بھی ادار شریعت جھارکھن کے ناظمی آلہ حضرت اللامہ مولانا قطب دین رضوی صاحب جو اس تحریک کے بیہار اور جھارکھن دونوں میں بڑے مضبوط ستون ہیں اے بھئی امائیک والے یا تو وہاں میٹنگ بند کرو یا اپنا کام کرو ایک کو ہٹاؤ اے اٹھا آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہو جاؤ کھلو کھلو ان بچوں کی فکر ان کے مستقبل کے ان کے باپ کو ہو نہ ہو لیکن اداری شریعت پہ رہے ہیں آواز کنٹرول کرو میں پپری سبڈویزن کے اداری شریعت کے اپنے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کروں فاضلِ غرامی حضرتِ مولانا مفتی احسن رضا صاحب چاند بابو چنووائی حضرتِ مولانا کیا نام صدردین صاحب صلاح الدین صاحب ان کی پوری ٹیم میں اپنے علماء سے بڑی ہاتھ جوڑ کے بنتی کر کے کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ٹوٹل سات سال کا ٹائم بچا ہے ہو سکے تو ڈیٹ تاریخ لکھ لیجئے ہم رہے نہ رہے تحریر آپ کے زمیر کو شاید جگہ دے اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ آپ کی نسلوں کو زندہ دفت کرنے کی ڈیزائن تیار کر لی گئی ہے وہ شاید آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں اے وٹے اے دیکھو بھئی ہے یہ ڈبا یہاں سے ہٹا دیجئے پلیز نہیں کس کام کے لیے آدمی آیا ہے یہ قوم اتنی پیاسی ہے آج تک بلیابی کی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں اب میں نے تقریریں کرنا بند کر دیا اس لیے کہ اس کام کے لیے میری جماعت میں ایک سے ایک مجھ سے اچھے خطیب ہیں آخر ضرورت کیا پڑ گئی کہ ادار شریعہ کو کوئی غرض نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی مجمع تو آتا ہے ایک مجمع ہمیں کٹھا کرتے ہیں عقیدت کا جو اور اس کے موقع سے آتا ہے ایک مجمع ہوتا ہے موج مستی ٹائم پاس تسکینے نفس کا لیکن آج جو آپ کو بلائیا گیا ہے واقیدت کا مجمع نہیں ہے آپ کی اولادوں کی ضرورت کا مجمع ہے اللہ رحم فرمائی یہ جھولا والا مفتی صاحب کہاں سے لا دیا نہیں نہیں کسی کو بھیج دیجئے اے بابو کسی کو بھیج کے بولو اس کو بولیے کہ جلدی بند کر ہٹ کہاں سے بھٹ میں اس کو کیا مطلب اس کو اپنی کمائی سے مطلب ہے کون کتنا خون جلا رہا ہے پتا ہے آپ کو یہ دلبر شاہی اپنا پورام چھوڑ کر تین تین سو چار چار سو کلومیٹر سے یعنی گاڑی میں ڈیزل تک ہی ہمارے لوگ نہیں لیتے یاد رکھنا جو میں کہہ کے جا رہا ہوں مجھے بھی بھرم تھا کہ پپڑی میں بڑی مضبوط طاقت ہوگی وہ بھرم آج ٹوٹ گیا مولانا آئیں گے لوگ پھر بلیابی کے دروازے بائیو ڈاٹا لے کر اور جتنی پولیٹیکل پارٹی کا نیتہ ہے ایسا بات آئے لائن لگا کے سب سے میں پوچھو گا کہ اس دن تو کہاں تھا کیا بات ہے میری قوم کی آبادی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آنکھ دکھا کے ہڑکا لی وہ دن لد گئے جب میری آبادیوں کو پتھر سے دبا کر رکھا گیا تھا یہ تو معزنوں کی جماعت نکلی ہے پانچ بک معزین ازان دیتا ہے کانوں تک آواز جاتی ہے تم مسجد آؤ نہ آؤ ہم اپنا کام کرتے رہیں تم مسجد میں آؤ نہ آؤ ہم اللہ کی قبریائی اس کے رسول کی رسالت کا اعلان کرتے رہیں گے یہ سب ڈیویزن ہیں بکھرہ سے لے کر چراؤت مجھے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی آبادی ہوگی جو بلیابی سے بچی ہو لیکن میں اپنے علماء اکرام سے بنتی کر کے کہوں گا سن لیجئے مدرسوں کی امارت اور مسجدوں کے منار بنا لینا بہت آسان ہے مستقبل میں اس کو بچانا بہت آسان نہیں رہ جائے گا لڑائی اسی کی ہے تحریک اسی کی ہے ہمارے پاس افراد نہیں ہوں گے تو سڑکوں پر چیختے رہیں گے کوئی سنے گا نہیں اور میں دو جملے بہت سخت نہیں بلکل حق قیران اب تک آپ سنتے آئے ہیں نا کہ یارے بھاگو ورنہ کتے کی موت مارے جاؤگے اب کتے کہنے لگے ہیں بھارت کے بھاگو ورنہ مسلمانوں کی موت مارے جاؤگے یہاں پہنچ چکے ہیں کس سیکٹر میں آپ ہیں کس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں کس بھی بھاگ میں آپ زندہ ہیں ہم شکریہ دا کرتے ہیں نبیرِ آلہ حضرت پیرِ طریقت شہزادِ حضورِ قمرِ ملت حضرتِ اللامہ مولانا الشاہ عمر رضا قادری رضوی کا ان کو جیسے ہی معلوم ہوا ادارِ شریعہ کی تحریکِ بیداری کا کپری سبڈویزن میں اجلاس ہے میرے پیر خانے کے شہزادے نے کہا کہ جس تحریک جس مشن کی بنیاد مفتی آزم ڈالے ہوں اور اس کے خانوادے کا کوئی فرد ہو اس مشن میں کاندھا نہ لگاوے تو کل مفتی آزم بھی پوچھیں گے اور امامِ اہلِ سنت بھی پوچھیں گے ہم پوری جماعت کی طرف سے ادارِ شریعہ کی طرف سے حضرت کا شکریہ دا کرتے ہیں میں تین چار سوال لے کر کھڑا ہوں آپ نے سن لیا بڑی اچھی گفتگو کی اس وقت مہنگی شادیوں سے کیا کیا نقصانات ہو گئے اور ان شادیوں نے میری کمر کہاں توڑی ہے اگر ضمیر زندہ ہو پتھر نہ بنے ہو تو قاضی صاحب کیا باپ دادا نے چٹنی روٹی نمک روٹی مڑوہ کی روٹی مکعی کا بھاد کھا لیا لیکن اپنی زمین نہیں بیچا یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے ارے بولیے نہ صحیح ہے کہ غلط ہے پیچھے والے بولے نہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ آج کے نوجوانوں کو کیا پتا جن کو بنی ہوئی سڑک ملی بجلی گاؤں میں آنکھ کھلی تو دیکھ لیا بنا بنایا مکان ملا خریدی ہوئی گاڑی ملی اس کو کیا پتا ہے بھائی کیا درد ہوگا کہ باپ دادا نے اپنی کمیز پہ کتنے پیون برداشت کیے ہیں اپنی نسلوں کے لیے باپ دادا نے کتنے مشکلات کا پانی اور سہلاب میں سفر کیا ہے اپنی نسلوں کے لیے باپ دادا نے چاہتے ہوئے بھی بھر پیٹ اچھا کھانا نہیں کھایا اپنی نسلوں کے لیے اور آج ہم اپنے باپ دادا کی روح کو کتنی عذیت اور تکلیف دے رہے ہیں یاد کرو مسلمانوں اسی ملک میں ابھی چھ ماہ بھی نہیں بیتے ہیں ایک دلیت کے بیٹے پر دلیت بھائی کے بیٹے کے موہ پر مدھ پردیش میں کسی نے پیشاب کیا پورا بھارت کھڑا ہو گیا پورا ملک کھڑا ہو گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ جرم ہے یہ غیر قانونی ہے یہ اسمبی دھانی کھے لیکن ہمارے بچوں کا ملک کے کس صوبے میں کس مہینے میں دو چار موب لنچنگ نہیں ہو رہی ہے کسی نے آواز اٹھائی کسی نے ایک جملہ بولنے کی غلطی کی سیکلر کہلانے والے کہ کسی گھر سے کوئی آواز نکلی کہ یہ جرم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم سڑک پر نکلیں گے اے لہنڈے اے بھگا اس کو اسے کیا پتا کی کیا ہو رہا ہے بھگا ان سب کو یاوارہ لوگ ہیں کوئی مطلب نہیں ان سبوں کی دوسرے کا جھنڈا لے کر پاگل کی طرح بھوکنے والی قوم اپنی نصروں کے مستقبل کی بات کرے گی دروس شریف پڑھ لیجئے صل اللہ علیہ نبی اللہ علیہ وصابی بارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلام علیہ کیا رسول اللہ پوچھئے جہاں پانچ گھر دس گھر بیس گھر غریب ہے وہ کسال میں جیرا جنگل آپ کے بلیاوی نے دیکھا پہاڑ آپ کے بلیاوی نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ٹولے بساوٹ بلیاوی نے دیکھا تب نیدوری ہے تب ہو سڑا ہے ایک بیمان نہیں کھڑا ہوا ابھی تین دن پہلے اسی کرناٹکہ میں ایک زیفل عمر کو کہا گیا فلا نعرہ لگاؤ بولا نہیں لگاؤں گا لاتھیوں سے ڈنڈوں سے بری طرح پجھ گئے آخر یہ کب تک اپنے آپ سے پوچھئے کہ کب تک اگر خود کو جینے کے لیے زندہ ہیں تو آپ سے کوئی شکوا نہیں ہے ابھی کچھ جگہیں خالی ہیں قبروں کے لیے انتظار کر رہے ہیں قبرستان اگر اتنے ہی کے لیے زندہ ہیں کہ چار تلہ مکان ہو تو لکھ لیجئے گا چار منزلہ مکان کی اونچی امارت تو کھڑی کر دیں گے لیکن آنے والے دنوں میں اس مکان کا مالک آپ کی یا اولاد رہے گی کی نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جائے گی لکھ لیجئے تحریک اسی کے لیے نکلے اسی کے لیے تحریک نکلے ہم کہاں ہیں ہم تو ستہ بدلنے کے تختہ ہیں تختہ اور میں جانتا ہوں کہ جس حضرت کو سیاست کی ہجے نہیں پتا جس حضرت کو یہ نہیں معلوم کی ویدھان سبا کا فل فارم کیا ہوتا جس حضرت نے دور سے بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ ریزولیشن اور پرستاو اور قانون کس کو کہتے ہیں واٹس اوپ ہے فیس بک ہے لکھتے رہو بڑے صاحب انارشی کا طوفان آیا بڑا بوال ہوا کچھ لوگوں نے سپاڑی لے رکھی تھی کہ بلیابی صاحب کو بیابرو کرنا لیکن وہ جتنے تھے ہماری قوم کی بیٹیوں کو نقاب پہنا کر کہ وہ دلے وہ دلے وہ دلے میری بیٹیوں کو نقاب پہنا کر سڑکوں پر بیٹھا دیئے کاسوس لیڑ سے کوئی عبداللہ کا بیٹا لیڈر بنا ہوتا تو میری چھاتی چوڑی ہوتی ہے نہیں بن سکتے لیکن آپ جاؤ کمپیوٹر اور گوگل سے پوچھو اس اینارسی کے خلاف کونسی پارٹی تیری ہمدرد کا لانے والی سپریم کوٹ گئی تمہارے بھوٹ کے بل پر ستہ بنانے والی کوئی پارٹی سپریم کوٹ نہیں گئی یا آپ ہی کے مٹھیا کے چاول اور چند سکھوں کی مدد سے آپ ہی کا ادارہی شریعہ سپریم کوٹ میں کھڑا ہے اور میں نے جان سٹا کر کے دلی اور بیہار کی حکومت کو اے مائک والے کم کر بار بار کہہ رہا ہوں ہوس میں نہیں آ رہا تو ایک بے ایمان کو توفیق نہیں ہوئی کہ سپریم کوٹ جائیں اس لیے کہ ان کے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے ان کی برادری ناراض ہو جائے گی لیکن یاد رکھو مسلمانوں اور سب ڈیویزن کے لوگوں یہی آپ کا ادارہی شریعہ ہے مولانا قطبدین رزوی کو لے کر جب میں گیا اور ادارہی شریعہ کی لیگل سیل کی لیگل کمیٹی کی مٹنگ مولانا ہمارے قاضی شریعت کر رہے تھے اور جنون تھا کہ ہر اسٹیٹ میں ادارہی شریعہ کی ایک لیگل کمیٹی بن جائے تاکہ بھارت کے کسی بھی صوبے میں کوئی مائی کلال میری مسجد میرے مدر سے میرے مذہب اور میری ملت کے وجود پر اگر انگلیاں اٹھا بے تو اس کی کلائیاں توڑنے کے لیے ہم کسی بھارے کی فاؤچ پر جنگ نہیں لڑے اپنی ٹیم تیار کر کے جنگ لڑکے دکھائیں گے اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ بے تیجہ اور چالیسوں کی دعوت کھانے والوں کو تو میں نہیں سمجھا سکتا میں نہیں سمجھا سکتا ہاں میں جانتا ہوں کہ سو لیٹر دودھ کے شربت کو برباد کرنے کے لیے پشاپ کی ایک بھوٹ کافی ہوتی ہے لیکن میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ رئیس القلم قائد اہل سنت اللہمہ رشد القادری نے تو ہم لوگ کی گھٹی میں یہی پلایا ہے کہ جب نکل جاؤ مہاز پر تو بہرہ بن جاؤ آنکھیں چار کر کے رکھو منزل کی طرف تیری نظر ہونی چاہیے آپ بتاؤ تین طلاق کا مسئلہ آیا ہے خوب جبہ پھاڑ تقریری ہوئی بیماری تو سب بتا دیتے ہیں علاج کیا ہے علاج کیا ہے جہے ذرکنا چاہیے بیماری ہے بچوں نہیں پڑھ رہے ہیں بیماری ہے بچے شراب اور نشے کی طرف جا رہے ہیں بچانا چاہیے بیماری ہے بیٹیاں مہنی شادی کی وجہ سے ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں بیماری ہے ملک میں ہم کچلے جا رہے ہیں بیماری ہے ہماری مسجدیں لوٹی جا رہی ہیں بلڈوزر گھوم رہا بیماری ہے علاج کیا ہے اس کی دبا کیا ہے تو معاف کیجئے گا بیٹا آپ کا بیمار ہے تو دبا پڑوسی لے کے نہیں دوڑے گا نسلیں آپ کی بیمار پڑھ رہی ہیں تو کوئی سیاسی جماعت آپ کو دبا نہیں دے گی ہاں وہ تو دبا وہ تیار کرے گی کہ بھوٹ آپ اسی کو دیتے رہو ہم پر بھی لوگوں نے کہا میں نے کہا بھئیہ دیکھ میں پارٹ ٹائم پولٹکس کرتا ہوں فول ٹائم اپنے مسلک اور اپنے دین کا کام کرتا ہوں اس لیے کہ بلیابی راجنیت میں محتاج نہیں ہے ہاں اتنا میرے مفتی آزم میرے بزرگوں نے دعائیں دے رکھی یہ بالخصوص میرے تاجو شریعہ نے کہ جس مٹی سے جس مٹی پر مار دے ہمچ کے بلیابی پیر تو وہاں سے کچھ نہ کچھ لیڈر ضرور نکال لے گا جتنی پولٹکل پارٹی میں سیاسی لوگ ہو کان کھول کے سنو بہت کان کھول کے سنو میری قوم کو برادری کے نام پر عالموں نے نہیں باتا ہے آپ باتے ہو آپ توجہ چاہوں یہ کڑوی بات ہے بولوں گا بتاؤ میرا کوئی مدرسے کا عالم کسی بچے کے داخلے کے وقت پوچھا کیا کی تو کس برادری کا ہے کوئی ایک بتا دے مائی کلا لے کیا میرے عالموں نے کسی بچے کی دستار بندی کے وقت پوچھا کی بتا تو کس برادری کا ہے تو پگڑی باتوں گا کیا آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو امام کی برادری پوچھ کے نیت باندھے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے میری نسلوں کو اب زبہ مت کرو بہت ہو چکا ارے آپ سے بہتر تو وہ ہیں جو دن بھر سب ہی پارٹیوں میں رہتے ہیں شام کو سب ایک جگہ ہوتے ہیں لیکن مسلم کومنیٹی مجال ہے ایک ساتھ بیٹھ کر چائپ نہیں پی سکتے ایک ساتھ بیٹھ کر پانی نہیں پی سکتے یاد رکھنا اگر ملت کے مستقبل کہ مشن کا پیر آپ کھینچو گے تو آپ کے پیروں کے لیے بھی قبر میں زمین تنگی پڑے گی لکھ لو جو میں آج کہہ رہا ہوں یہ دل جلا ہے تب بول رہا ہوں بڑی امید تھی اس سب ڈیویزن سے اگر ہر گھاؤں سے ایک ایک کافلہ نکلا ہوتا تحریک بیداری کا رنگ اور اثر دیکھنا ہو تو کل سمجھتی پور سے پوچھ لو تاج پور میں مارکٹ کی آواز بدل گئی ہے کل سے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگلی گھانسیں نکل آئے ہیں ٹوپی داری والے کل سے مارکٹ کی آواز بدل گئی ہے اور اب یہ شروع ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنا بائینر اٹھا لیا اور نبی کی عزت کا جھنڈا اٹھا لیا تو دنیا کے سارے جھنڈے چھوٹے پڑ جائیں گے مصطفیٰ کے غلاموں کے جھنڈے کے سامنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تحریک بیداری سناحے محاصرہ کانفینٹس ادارہ شریعہ غازی ملت غازی ملت چونکہ وقت زیادہ نہیں اور جلسوں میں گئے نعرہ لگائے خوب زندہ بات واہ 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 ہو گیا کام ختم آج آپ کو بلایا گیا ہے لڑائی کی بنیاد ڈال دی گئی ہے تھرما میٹر لگانے نکلے ہم لوگ کی میری قوم میں اب بھی کچھ زندگی باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے مشن یہ ہے کہ ہر چولہ تک چلے مشن یہ ہے کہ ہر پنچائی تک چلے اور سب کو ایک کٹھا کر کے ایک مہا پنچائی تو بناویں ابھی مولانا قطبدین صاحب بتا رہے تھے راستے میں کل قاضی صاحب کہ ہزاری باغ سے تحریک بیداری کے بعد چار روز پہلے ایک بڑے دولتمند کے بیٹے کی بارات آئی تھی ہزاری باغ میں تو اب تو دو دو جگہ ٹھا رہا ہو پہلے ہوتل میں لے جاؤ ان کو فریش کراؤ ان کو بننے سورنے کا موقع دو تب وہ جائیں گے وہاں جہاں نکاح ہوگا یہی ہو رہا نا ارے بولیے نا زور سے بولیے نا یہی ہو رہا نا آپ سے اقل مند دنیا میں اور کوئی قوم ہو ہی نہیں سکتی یعنی خون کو پانی بنا کر کمائیے اور یوں ہی اڑا دیجئے اور کہیے کہ ہم تو بڑے غریب ہیں اور دین کے کام کے لیے اگر آواز دے دیجئے تب تو وہ ارے میں تو کہتا ہوں سہی ڈھنگ سے اگر مسلمان زکاة نکال دینا تو بیہار کے بجٹ کا ون فورت بجٹ تم اپنا بنا سکتے ہو صرف چادر اور سندل کے خرج کو کات کر اپنی اولادوں کی تعلیم پر خرج کر دو تو شاید کوئی بڑی آبادی ہے اسی نہ بچے جہاں میری بیٹیوں کے پڑھنے کا اسکول نہ کھل جائے ایک بڑا اور یہ کہہ دیا جائے زکاة والی بات ایک بڑا اور کہہ دیا جائے کس کو اسی کو زکاة والی بات کہ اگر زکاة نکال دیں اگر زکاة نکال دیں مفتی حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیح ڈھنگ سے مسلمان زکاة نے سچی بات ہے میں نے تو سروے کرا رکھا ہے یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں نا اپنی سوچ کی نہیں سروے ریپورٹ کہہ رہا ہوں اگر مسلمان صحیح ڈھنگ سے اپنے گھر کی زکاة نکال دیں پیسے کی تو کوئی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں میرے پاس اسکول اور کولیج نہ ہو جائے اور صحیح ڈھنگ سے اگر اپنی دولت کا استعمال دین کے لیے کر دے تو میرا ایک علم نہیں کہے گا کہ میں سرکاری نوکری کروں گا اگر صحیح ڈھنگ سے اگر اپنی دولت کا استعمال دین کے لیے کر دے تو ہر علم یہی کہے گا کہ مجھے بادشاہت نہیں چاہیے مجھ کو مسیدوں کی امامت چاہیے لیکن کون سمجھائے گا آپ کو کتہ کو دودھ پلانے کے لیے تیجوری میں پیسہ ہے صاحب مرگی کو اور پرندوں کو دانہ کھلانے کے لیے پیسہ ہے آپ کے پاس بہت زیادہ وقت اب بچا نہیں ہے آج کے بعد چاند بابو چننو بھائی اور جتنے بھی کسی بھی پارٹی میں ہوں یہاں تک کہ اگر بھارتی یہ جنتہ پارٹی میں کوئی مسلمان ہو اس کو بھی لے لیجئے گا کوئی کسی پارٹی میں رہے اگر میرے میشن کے ساتھ رہے گا تو میں کہوں گا کہ اپنی پارٹی میں دب کے مت رہنا آنکھیں لال کر کے بات کرنا اور اگر تمہاری پارٹی کا لیڈر تجھ کو آنکھ دکھائے تو بلیابی کو خبر کر دینا ایسا سرما لگاؤں گا کہ کم از کم بارہ سال تک وہ نظر نہیں آئے گا لکھ لو جو بلیابی توفان اکھاڑ سکتا ہے دو ہزار پانچ میں تو اسے تو گاجر مولی ہے جی کب وہ پار ہو جائے گا لیکن آپ مدڑرو آپ ایک ہو وہ کسی بھی دل میں رہو ایک جگہ بیٹھو دیکھو تمہاری پارٹی کا جھنڈا تمہارے ساتھ رہے نہ رہے دیکھ چکے ہو لیکن اگر میری ملت اور نسلوں کے لیے ادارے کے جھنڈے کے ساتھ رہو گے تو ادارے شریعہ تیرے کاندھے پر ہر وقت رہے گا اب تو حضرت آ گیا ہے موقع اب تو بڑی اچھی بات آ گیا حضور امین شریعت اور حلما سے عرض کروں اب تو بہت بڑیاں احسان کیا ہے لوگوں نے سروے کرا کر کے اور نعرہ کیا لگتا ہے جس کی جتنی بھاری جس کی جتنی عبادی بھاری اس کی اتنی حصہ داری کیا نعرہ لگتا ہے جس کی جتنی سنخیہ بھاری اتنی اس کی تو ایک بار میرے ساتھ آپ بھی بول دیں جس کی جتنی سنخیہ بھاری ارے یہ کوئی کفر کا کلمہ تھوڑی ہے زور سے بولو نہیں نہیں جس کی جتنی سنخیہ بھاری اس کی اتنی اس کی اتنی تو زور سے بولیے جس کی جتنی سنخیہ بھاری جس کی جتنی سنخیہ بھاری انچی ٹیپ لگاؤں گا چھوڑوں گا نہیں بے چینی کسی کی بڑے تو بڑے ہم کو کیا یار ایک روٹی بھی نہیں کھاتے ہیں لوگ جانتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ہم ایک جینک کیوں دیا جا رہا ہے اور مجھے صحت مند کیوں رکھا گیا یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہ میرے مرنے کا کوئی غم ہے نہ مجھے ٹوٹنے کا کوئی احساس ہے اس لیے کہ بس میرا رب میرا رب کرم فرما دے میرا رب کرم فرما دے کہ جب آخری ہچ کی آوے تو کوئی نہ رہے صرف وہ رہیں جنہیں دیکھ کر میرے رضا نے کہا تھا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا یہ بھارت میں جب تک رہے ماں محمد رضا تب تک ان کا نعرہ یہ تھا انہیں جانا انہیں مانا اور جب روزے رسول پر گئے تو میرے رضا نے خود ہی مصرہ بدل دیا اور کیا کہا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا لیکن آج ہمارے ملک میں میرے نبی کی عزت پر لوگ پتھر مار رہے ہیں لوگ میرے نبی کی عزت پر پتھر مار رہے ہیں اور ٹی وی پر ڈیویٹ ہوتا اور ایک بھی حرام خور کسی پارٹی کا نیتا یا پارٹی کے منفیسٹو اور اس کے پرستاؤ میں یہ نہیں آتا کہ رسول کریم کی توہین کرنے والوں کے خلاف دیش دروہ کا مقدمہ کرو کبھی پڑھا اپنے ارے بولو نا جن کو بورا میں بھر کے ہم آپ بھوٹ دیتے ہیں کبھی اس سے سنا اپنے کیوں اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ان کی جتنی کٹائی ہوگی اتنے ہی مجبور اور وکلانگ بن کر میری چوکھٹ پر رہیں گے اور اداری شریعہ کا مشن یہ ہے کہ اب وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا ہم اپنے ہی کمزور بچوں کے بدن میں اتحاد کا تیل مالش کریں گے اور تنظیم اور سنگٹھن مضبوط کریں گے اور کہیں گے جا جا اگر پیٹھ دے کے آوگے تو لوٹ کر مت آنا اور فتح کرنے کی بات ہمت ہو تو سرحت پہ ڈٹے رہنا میں تو قاضی صاحب حیران ہوں حیران میں تو سرحت پہ ڈٹے رہا